بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیرہ جولائی بروز منگل ہم بات کریں گے پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم جوڈیشل کانسل آپس میں عاملے سامنے ہیں آج پاکستان بار کانسل نے پورے پاکستان میں جو ہرتال کی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور چیف جسٹس گلزار پر بار اسوسییشنز اور بار کانسلز کے جو الزمات ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ حامد خان نے جس طریقے سے الزمات لگائے ہیں اور حامد خان صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے اداروں کے حوالے سے اور وہ اتنے غصہ میں کیوں ہیں وہ کیوں بڑھا گھٹے ہیں اور سابق چیف جسٹس پشاورائی کورٹ وکار سیٹ کی موت کو لے کر ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور ان کی موت کو قتل کیوں کہا ہے معاملہ کیا ہے بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں کوئی ساتھ شیئر کروں گا سپریم جوڈیشل کانسل میں سپریم کورٹ کے ججز کی تائیناتی پر حالات کافی خراب ہیں اور ہنگامہ کون صورتحال پیدا ہو چکی ہے بار اور بینچ میں آج تیرہ جولائی کو پاکسان بار کانسل نے سٹائی کال کی ہوئی ہے پورے پاکسان کی عدالتوں میں کام نہیں ہو رہا اور وکلا کو سختی سے منع کیا گیا ہے پاکسان بار کانسل کی طرف سے کہ وہ عدالتوں میں پیش نہ ہوں جو وکیل عدالتوں میں پیش ہوگا اس کے خلاف کاروئی کی جائے گی جو پروفیشنل وہ مسکنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا یہ ایک نوٹس جاری کیا گیا پاکسان بار کانسل کی طرف سے اب دو چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حامد خان صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ان کی بڑی سخت جو تقریر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ اتنے غصہ میں کیوں ہیں حامد خان صاحب وکیل ہیں شوکت عزیز صدیقی کے حامد خان صاحب وکیل ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کی طرف سے پیش ہونے والوں کے بھی وہ وکیل ہیں مختلف بار کانسلز کی طرف سے جو قاضی فیض عیسیٰ کے حق میں درخواستیں فائل کی گئے تو اس میں حامد خان صاحب وکیل ہیں دو بڑے گروپ ہیں بکلا کے اس ایک آسمہ جہانگیر گروپ ہے اور ایک حامد خان گروپ ہے اور دونوں جو گروپ ہیں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے بار کانسلز میں کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور حامد خان ایک وقت تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے پھر ان کے اختلافات ہوئے عمران خان کے ساتھ اور اس بنیاد پر حامد خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی تھی اور جب سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تب سے یہ انقلاب آیا ہے پہلے ان کی شخصیت میں اس طرح سے جو سختی تھی وہ نہیں تھی جو بعد میں دیکھنے کے آئی اب اس میں کچھ سینئر وکلا یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انعاب بنا لی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو آئیڈیالوجی اس کو چینز کیا ہے بہرحال انہوں نے ایک جو لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا فنکشن ہے اور اس میں تقریر کی ہے اور اس تقریر میں حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری اور چیف جسٹس گلزار پر جو الزام لگائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہائی کورٹ سے آؤٹ آف ٹرنز سپریم کورٹ کا ججز جو بنایا جا رہا ہے یہ ایک ایسی برائی چل پڑی ہے جس کو روکنا ضروری ہو گیا ہے ایک بات آپ یاد رکھیں آرٹیکل ون سیمیٹی فائیو اے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت اپوائنٹمنٹ آف دی ججز آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ کا پورا پروسس دیا گیا ہے ان کی کالیفیکیشنز دی گئی ہیں اور ساتھ پورا جو سپریم جوڈیشن کانسل کا پروسس ہے وہ دیا گیا ہے اور یہ اٹھاروی ترمیم کا ہی توفہ ہے جو دیا گیا تھا جو ریاست کو دیا گیا تھا ہماری پارلیمنٹ کی طرف سے عوام کو توفہ دیا گیا حامد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خوصہ صاحب آصف سید خوصہ صاحب نے ان دو آدمیوں کو ایسے ہی بنا دیا ایک دفعہ غلط روش چلی آصف سید خوصہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے دو ججز کو غلط طریقے سے جو ان کی تقرری کی تھی اور وہ غلط روش ایسی چلی ہے کہ جو رکنے کو نہیں آتی اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کس قدر قابل ہے ہم کہتے ہیں جیسے بھی قابلیت ہو یہاں پر قابلیت جج کرنا ان لوگوں کو نہیں آتی اور جب بات آتی ہے تو فیورٹ نظر آتا ہے اور آپ سب کے سامنے ہے کہ کیسے یہ فیورٹ ڈزم کی بنیاد پر سنیورٹی لسٹ کو ختم کرتے ہوئے وہ ان کو لے کر آتے ہیں جو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر اب ایک بات میں آپ کو قانون کے طالب ہونے کے ناتے سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں سپریم جوڈیشل کانسل میں جب بھی سپریم کورٹ کے ججز کے لیے نام آتا ہے تو سنیورٹی لسٹ کا کچھ ہماری جو ججمنٹس ہیں اس میں تو ذکر ہے لیکن ہمارا آئین اور قانون اس بات پر خاموش ہے اور یہ سپریم جوڈیشل کانسل نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس میں ان کے جو فیصلے ہیں ان کی جو ریپیوٹ ہے ان کی جو قابلیت ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے صرف سنیورٹی ہی نہیں اگر آپ سیول سرونٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں جب ہم پیڈا ایکٹ کی بات کرتے ہیں یا سروس لاس کی بات کرتے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سنیورٹی کی بنیاد پر ترقی ہوگی یہاں سپریم کورٹ کے ججز کی جو ترقی ہے یا ہائی کورٹ کے ججز کو جب سپریم کورٹ کا ججز بنایا جاتا ہے کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہ صرف سنیورٹی ہی اس کا کرائٹیریہ ہے ہاں جو الجہا ٹرسٹ کیس ہے اس کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی اور باقی سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں ضرور ہے لیکن یہ کرائٹیریہ صرف یہ نہیں ہے کہ سنیورٹی کی بنیاد پر ہو بلکہ اس میں سپریم جوڈیشل کانسل نے اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کرنا ہوتا ہے اور مختلف چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اس میں اس کی قابلیت ہے اور اس کا جو ہائی کورٹ میں ٹینیور گزرے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے حامد خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ آپ قابلیت کو نہیں جانچ سکتے آپ صرف سنیورٹی کو بنیاد بنا کر ہی کسی ہائی کورٹ کے ججز کو آپ سپریم کورٹ میں لے جا سکتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جسٹس ہے اور وہ سینئر ہے اور وہ اس کو آپ چھوڑ کر اس کے جونئر کو اٹھا لیں اور ابھی جو معاملہ بنا ہوا ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک ججز ہیں ان کی بطور جو تقرری کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں اور حامد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ پانچویں نمبر پر ہیں سنیورٹی لسٹ میں پانچویں نمبر سے بندہ اٹھا کر آپ سپریم کورٹ میں لگا رہے ہیں تو یہ غیر قانونی ہے جو اس سے پہلے چار سینئر ججز ہیں آپ ان کا حق ان کے حقوق کا استحصال کر رہے ہیں یہ حامد خان صاحب کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس مسئلے پر اور ہمارے ایک مرہوم ساتھی اور مرہوم سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ وقار سیڈ نے مجھے پچھلے سال فون کیا حامد خان صاحب بتاتے ہیں اور انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ انتہا ہو گئی ہے نائنصافی کی تین جونئر ججز لاہور ہائی کورٹ کے مجھ پر اور احمد علی شیخ جو چیف جسٹس انسندھ ہائی کورٹ کے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے تین لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا ہے تو اس پر وقار سیڈ صاحب نے کہا تھا کہ میں چیلنج کروں گا تو حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی طرف سے یہ وقالت کروں گا اور میں آپ کی طرف سے یہ چیلنج کروں گا تین ججز کی تقریری کو ہم نے چیلنج کیا لیکن جو موجودہ چیف جسٹس گلزار ہیں یہ کیس لگاتے ہی نہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلیں غلط فیصلہ آ جاتا تھا کیس فکس ہو جاتا تھا اب جو موجودہ چیف جسٹس گلزار ہیں وہ کیس سرے سے فکس ہی نہیں کرتے کیس لگتا ہی نہیں ہے چھے چھے مہینے کیس کی باری نہیں آتی اور یہی وجہ ہے کہ وقار سیٹ کی ابھی جو پیٹیشن تھی وہ پینڈنگ تھی اور اتنے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کی ڈیتھ پر سوالات کرتے ہوئے وہ انہوں نے کہا کہ آخر کار نومبر میں وہ انتقال کر گئے پتہ نہیں کس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی وہ کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے خدا جانتا ہے کہ ایک حق کی بات کرنے والا سینکڑوں ملٹری کورٹس کے فیصلے سے ڈیسائیڈ کرنے والے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو ڈیسائیڈ کرنے والے آدمی کو کس خموشی کے ساتھ فارغ کر دیا گیا اس نے حق کے لیے بات کی تھی کہ سپریم کورٹ میں غلط تکرریہ ہو رہی ہیں وہ موقع نہیں ملا اور آج پھر یہ سب ہونے جا رہا ہے یہ جو جسٹس وقار صاحب ہیں ان کی حوالے سے دو بڑی اہم چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ مشرف کیس میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا اور پھر انہوں نے جو ملٹری کورٹس سے سزائیں ہوتی تھی ان کو دھڑا دھڑ کلہ دم قرار دیا تھا جس پر سپریم کورٹ نے انتہائی غصے کا بیظہار کیا تھا کہ اگر آپ اس طریقے سے دہشتگردوں کو چھوڑتے جائیں گے اور ہر سزا کو آپ نے صرف یہی وجہ ہے کہ کیونکہ وہ ملٹری کورٹ کی سزا ہے اور آپ ملٹری کورٹ کی اپنے جو جو آپ کا عدالتی نظام ہے اس کی بنیاد پر آپ یہ کریٹیریا بنا کر کہ جیسے ہمارے عدالتی نظام میں پروسس چلتا ہے اور اس طرح پروسس نہیں ہوا اور آپ ان کو سزاؤں کو اڑاتے جائیں گے تو اس سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے ملٹری کورٹس بنائی اس لیے گئی تھی کہ وہ ان دھشتگردوں کے خلاف کاروائی ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا ہے تو وہ ایک الگ سے معاملہ ہے اور اس کو آپ کو سپیسیفکلی دیکھنا ہوگا آپ جنرل قانون میں یا جنرل کیسز میں نہیں دیکھ سکتے یہ سپریم کورٹہ پاکستان نے جو سزائیں سسپینڈ کی تھی پشاور ہائی کورٹ نے وہ ساری کی ساری ان سزاؤں ان آرڈرز کو عدالت نے سسپینڈ کر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے اب حامد خان صاحب ان آرڈرز ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو سابق تیویسٹس تھے انہوں نے یہ کیا اب میں حامد خان صاحب کا ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ سر یہ بتا دیں کہ جو فیصلہ انہوں نے لکھا تھا کیا بطور سینئر قانون دان کسی جو مشرف کیس میں جو انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے کیا اس میں بغض نہیں تھا اور کیا آپ ان کو پھانسی کی سزا دے دیں لیکن یہ کہنا کہ لاش ہے لاش کو آپ ڈی چوک پر لٹکائیں یہ جو جملے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو کوئی اپنا ایموشنل ان کی ان کا ایشو تھا اب جب کوئی جج اپنے ایموشنز کو حاوی کر دے جیسے قاضی فیصلہ صاحب کا معاملہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قاضی نہیں ہیں قاضی اور جج تو وہ ہے کہ جو اپنی انا کو اپنے ایموشنز کو اپنی پسند اور ناپسند کو صرف انصاف کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے دیئے ہوئے اصولوں کی خاطر وہ اس پر عمل درامت کرے نہ کہ وہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند پر کرے اب اگر اس نے سیکڑوں آرمی کورٹ کے فیصلوں کو اڑا کے رکھ دیا اور اس کے بعد پھر اس کے آرڈر کو وگار سیڑ کے آرڈر کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا تو آپ اگلی بات بھی بتائیں کہ معاملہ کیا ہے اب اس اگر منٹ ہے وہ تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن اگر اس منٹیلیٹی کے لوگ سپریم کورٹ میں آئیں گے تو ہمارا نظام کیا بن جائے گا اتنے انتہاب پسندانہ اپروچ کے لوگوں کو جب آپ لے آئیں گے تو کل آپ کے لئے مسائل ہوں گے آپ کے وکلہ کے لئے مسائل ہوں گے آپ کو تو بات کوئی نہیں کرنے دے گا عدالت میں وکیل کھڑا ہو کر بیعث کرنے شروع کرے گا اور یہ ججز کہیں گے آپ بڑے آگئے ہمارے سامنے بیعث کرنے والے ہمیں پتہ ہے سارے قانون کا تو یہ معاملات نہیں چلیں گے خیر اب اس پر لڑائی چیف جسٹس گلزار صاحب کے ساتھ شروع کر دی ہے حامد خان صاحب اور جو بار کانسلز ہیں پاکستان بار کانسلز اور اس کے جو وائس شیرمن ہیں انہوں نے آج ایک بڑا سخت قسم کا نوٹس جاری کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے خوشدل خان صاحب نے وائس شیرمن پاکستان بار کانسل کے کہ جو سپریم کورٹ میں تقرر ہی ہونے جا رہی ہیں اور سندھائی کورٹ کے جج کا حوالہ دیا ہے کہ پانچویں نمبر سینیورٹی لیسٹ پر اس کو اٹھا کر سپریم جوڈیشل کانسل جج بنانے لگی ہے ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں پہلے قاضی فائیسہ صاحب کے معاملے پر ہم نے احتجاج کیا تھا اب اس معاملے پر ہم احتجاج کریں گے اور ہم ان کو سپریم کورٹ میں نہیں آنے دیں گے ایک بات اب یہ بھی یاد رکھیں پاکستان بار کانسل میں خاص طرح کے لوگ ہیں جو اس وقت وہاں پر ایگزیکٹیو بارڈی ہے وہ ساری کی ساری مسلم لیگنون کی ہے یا کہیں نہ کہیں پاکستان پیپس پارٹی کے ہیں ان کو وہ ججز چاہیے جو ان کے مائنڈ کے مطابق ہوں یہی وجہ ہے یہ کوئی وکلا کا نمائندہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے یہ اب پولٹیکل جماعتوں کا نمائندہ انسٹیٹیوشن بن چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ وہ پاکستان پیپس پارٹی کو پسند نہیں ہے جو جسٹس ہیں جن کا نام پانچویں نمبر پر آتا ہے تو وہ کیونکہ ان کو پسند نہیں ہے اس وجہ سے وہ اوپر نہیں آنے چاہیے اور جو ان کو پسند ہے وہ اوپر آنے چاہیے تو یہ ایک ایسی لڑائی ہے کہ اس میں آگے کیا بنتا ہے معاملات کان تک جاتے ہیں اور کون جیتا ہے کون ہرتا ہے ریاست کا کیا ہوگا آئین کا کیا ہوگا عوام کا کیا ہوگا جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد